الحمدللہ بہت زبردست بارش ہے بہت سپیڈ بارش ہے بھائی السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدی دور جی آئینے بولتا ہوں آتابرد ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو میں اس وقت موجود ہوں یہ پیڑ پودے جو درخت لگے ہوئے ہیں میرے انکل کے ان کی چھاؤں کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا گھر بلگل پا سی ہے یہ میرا گھر ہے تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہے ساڑھے گیارہ بجنے والے ہیں تو میں یہاں پہ آیا ہوں باقی بچے ادھر نہا رہے ہیں آج موسم جو ہے نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے موتا دل ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کا آج کے ویجول شیئر کروں گا آج یہ جو پانی ہے یہ پانی جا رہا ہے اب مونگ کی فصل کاش ہوگی میں وہاں جا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا مونگ کی فصل کی اب تیاری ہے گندم کی کھٹائی ہو چکی ہے تو اس سائیڈ پہ یہ بچے نہا رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں رمشی درمیز نتے Ōژ این آلہ موسیقین موسیقی 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 خریب 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 یہاں یہ گرم ہواں آ رہی ہے سرنسر کی یہ نہانے کے بعد اس کو سردی لگی ہے تو یہاں یہ سیک رہی ہے اتنی گرمی میں یہ دیکھیں اس کو یہ کیا کر رہی ہے یہ بتو یہ نا پیٹر کا گرم دھوانی ہوتا یہ وہ سیک رہی ہے کیا کہ تریکچر کا ہوتا ہے سرنسر اس سے دھوان نکلتا ہے وہ والا یہ یہاں سے دھوان نکل لائے اور یہ اپنے آپ کو گرمیش دلا رہی ہے بند کر رہے ہو بند کر رہے ہو یہ سارے بچے جو لیبر میں شابل ہیں یہاں پہ یہ شارفی ہے شارفی نہا رہا ہے تو اب وہ جب بھی ٹیویل چلے گا بچے ایسے ہی نہائیں گے گرمیوں کو انجوائے کریں گے چاہ کیا رہے ہو جب ہوں کون سے چند ہو ہے یہ ہلڈار ہلڈار اے مانگ رہے ہیں بچے بھارا ختم گاتی ہے بچے یہ ٹھے BAR بتعم شہ الس Messenger ٹھے وٹی آپ کو جب میں نگم어주 편 ٹھے 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 اب یہ سیک لگوا رہا ہے سلنسر کا کیا کر رہے ہو تو چلو دوستو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ لوگ نے دیکھ لیا بچے کس طریقے سے بڑے کچھ ہو کے نہا رہے ہیں ابھی میں آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ پانی کہاں جا رہا ہے آہاں صحیح ہے تو یہ آم ہے دیکھیں اب آم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کچھ دینوں تک یہ اچار بنانے کی پابل ہو جائیں گے کیا ہوا ایک میں ایک دو تین چا آہ 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 رمیز آگور کہاں لگیا ہے آہ 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 اب رمیز بھائی چولا ہوتا رہا ہوا ہے کچھ ہوتا تو نہیں ہے ویڈیو میں پتھ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا رمیز بھائی یہ انگور لگے ہوئے ہیں انگور دکھائیں گے یہ تو آپ لوگ پہل دیکھ چکے انار ہیں یہ کنار سو بیمار یہ دیسی لیمو ہیں اور اس سایڈ پہ انگور یہ انگور ہے یہ انگور کی بیل ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ کالے والا انگور ہے بہت اٹھایا ہوا ہے اندر سے بہت اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گچھے یہ دیکھیں دوستو خجور کا درخت ہے خجور کی درخت ہے اوپر اور اس دفعہ خجور بھی لگی ہوئی ہے تھوڑی لگی ہے خجور دیکھیں اوپر وہ جو خوشے ہیں بہت کم ہیں دانے تو یہ انگور ہے کالے والے جب یہ بڑے ہوں گے میں آپ لوگو ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہوں گے یہ ہوں گے پھر نہیں کیوں بچے یہ کچھ پا جاتے ہیں یہ یہ سپیشل جو عام کا پودا ہے یہ اچار کے لیے یہ اس کو اچاری ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ان سے بڑے ہے یہ تو ایک ہفتے تک اچار بنانے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر دیکھیں یہ دیکھیں اچھا دوستو ایک چیز مجھے یاد آئی جو بڑی الائچی ہوتی ہے جو بازار میں مکتی ہے تو اس میں اس چیز کی ملاوٹ کی جاتی ہے یہ جو ہے نا یہ جب عام سوک جاتا ہے یہ پھول کے بعد عام آتا ہے اور عام جب تھوڑا سا بڑا ہوکے سوک جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ملاوٹ کی جاتی ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اب معلوم نہیں ہو رہا تو جو بڑی الائچی ہوتی ہے اس کے اندر یہ وزن ملاوٹ کرتے ہیں تاکہ وزن بڑے اس پہ یہ چیز شامل کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں جب سو یہ اس سائٹ پہ مدسر اور ایک لڑکا ہے دوسرے گاؤں سے وہ پانی لگا رہا ہے اس پانی کو رونی بولتے ہیں رمیز بھائی کیا بولتے ہیں رونی رونی بولتے ہیں ہم اپنی زبا میں پنجابی میں رونی بولتے ہیں اردو میں بھی رونی بولتے ہیں تو اب یہاں پہ پہلے گندم دھی اس کی فصل ختم ہو جگی اس کو سمیڑ لیا گیا ہے جو ہناج وغیرہ ہیں بھوسہ آئیدر محفوظ کر لیا ہے گائے وغیرہ کے لیے یہ لسوڑا ہے دوستو یہ لسوڑا ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آم کے پودے بھی ہیں یہ دیکھیں تو یہ لسوڑا ہے اس کا بھی بہت مزیدار اچار بنتا ہے جب اس کے اوپر پھل آئے گا ابھی تو پھول لگ رہا ہے دیکھیں جب پھل آئے گا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ اس کا بہت مزیدار اچار بنتا ہے تو آگے چلتے ہیں یہ بھوسہ جو یہاں سے نکلا ہے اس زمین میں سے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے تو اب یہاں پہ جس فصل کی کاشت ہوگی اس کو مونگی بولتے ہیں یہاں پہ یا مونگ جس کی مونگ دال بنتی ہے تو الحمدللہ مونگ کی فصل بھی ہمارے گاؤں میں بہت ہی شاندار قسم کی ہوتی ہے تو یہ سامنے ہماری گاؤں کی مسجد بھی ہے یہ لڑکا جو کام کر رہا ہے یہ دوسرے گاؤں سے یہ ہے زمین بلکل نرم ہو چکی ہے اور میرا پاؤں نیچے دوسرا ہے موبیل بند کر دو بھئی پہسر نہیں بلاتے کیا پیار سے پہسرا پہترا اس کو پیار سے پہترا بولتے ہیں نام عمران ہے یہ رمیز بھائی کے بڑے بھائی میرے کزن مدسر اور یہ میرے چاچو ہیں چھوٹے چھوٹے چاچو حاجی نظیر صاحب تو دیکھیں ہمارا گاؤں بڑا ذرخیز قسم کا گاؤں ہے یہاں اس جگہ پہ یہ فصل کی بلکل یہ مکمل ہو چکی اچھا یہ آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ کسی نے لگائی ہے اچھا جو یہ یہاں پہ آگ ہے یہ گندم کا جو باقیات ہے جو چھوٹے چھوٹے اس کو آگ لگاتے تاکہ زمین صاف ہو جائے اور سبحان اللہ یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے جہاں پہ ہم لوگ نے ترابی آدھا کی ہیں اور نماز آدھا کرتے ہیں اور اس سیڈ پہ یہ میرے کزن ہیں نور زمان ان کا سیٹ اپ ہے پوری دنیا جہاں کے اس کے پاس سیٹلائٹ چینل ہے یہ پورا سسٹم اس نے رکھا ہوا ہے تو بند کر دو یار گانے یہ کھگل ہیں یہ کھگل ہیں یہ تو اچھا ایران میں میں نے دیکھے یہ ایسے والے حسیب بھائی بول لہے تھے حسیب بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کو ادھر چنار بولتے ہیں یہاں کھگل بولتے ہیں اچھا دوستو ابھی میں یہاں کا ماحول شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں حسیب بھائی نے مجھے کل کلیپ بھیجے وہاں بڑا ہی خوشگوار موسم ہے یہاں بھی موسم اچھا ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے موتدل موسم ہے تو حسیب بھائی نے کل کلیپ بھیجے تھے شام کو وہاں زبردست بارش ہوئی اور موسم جو ہے نا بڑا خوشگوار ہو گیا رات کو بھی میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ زبردست قسم کا موسم ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بولا ہے کہ بھائی سموسے پکوڑے تیار کریں کیونکہ جب بھی موسم اچھا ہوتا ہے خوشگوار ہوتا ہے بارش والا ہوتا ہے تو من کرتا ہے کہ چٹ پٹے سپائسی اور کوئی فرائی چیزیں کھائیں تو حسیب بھائی کہہ رہے تھے کل بہت ساری چیزیں انہوں نے بنوائی ہیں تو وہ کلیپ بھی میں شیئر کروں گا لازم دیکھئے گا باقی اب میں ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں یہ ایک گمبت نظر آ رہا ہے یہ قبرستان کا گمبت ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا قبرستان ہے تو اب میں ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تو حسیب بھائی آپ ہمارا موسم بھی چیک کیجئے اور اپنا موسم بھی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں نے آپ نے مجھے کل شیئر کیا تھا یہ بھی دیکھئی ہے دوستو ایران کا بھی موسم انجوئے کریں اور ہمارے علاقے کا ہمارے پاکستان کا بھی اللہ حافظ السلام علیکم تنویر بھائی جان کیا حال ہے پھر پیریہ سے ہو کہتے ٹھیک ہے تنویر بھائی صرف پاکستان میں بارش نہیں ہے یہ دیکھو یہاں کتنا بارش ہو رہی ہے الحمدللہ بہت زبردست بارش ہے بہت سپیڈ بارش ہے بھائی لنویر بھائی بہت سپیڈ بارش ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت زبردست بارش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورت زمین پیلی ہو گئی ہے اور سپیڈ سے بارش ہو رہی ہے دیکھ لینا یہ دیکھئے یہ نظارہ یہ نظارہ توفانی بارش سبحان اللہ اللہ حکبر یہ دیکھئے یہ دیکھئے تنمیر بھائی بہت زبردست بارش ہے ہوا بھی چل رہی موسم خوشکوار موسم بالکل خوشکوار یہ دیکھئے بھائی تنمیر بھائی جان بہت زبردست بارش ہے سپیڈ بارش بہتتا بارش سب جگہ گیلی ہو گئی ہے